اسلام علیکم ڈیو فرنڈز اگر تو آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کا ایک پروفیشنل لوگو کریئٹ کرسکیں ایک پروفیشنل آرٹورک کریئٹ کرسکیں جو پیچھے بیندر نظر آرہا ہوتا ہے وہ کریئٹ کرسکیں اور یہ سب کچھ ہو بھی فری میں یعنی کہ ایک پریمیم سافر آپ کو یہ سب کچھ فری میں بنا کے دے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جی ہاں فرنڈز آپ کا یوٹیوب چینل کا لوگو اور اس کا آرٹورک بہت ہی پروفیشنل ہونا چاہیے بیکوز یہ آپ کے چینل کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے اگر تو آپ کے چینل کی دونوں چیزیں پروفیشنلی نظر آئیں گی تو یہ زیادہ ریلائبل ہوگا آپ کی آرڈینس کے لیے اور آپ کی آرڈینس کانفیڈنٹ فیل کرے گی آپ کو سبسکرائب کرنے میں اس لیے آپ کی یہ دونوں چیزیں ضرور پروفیشنل ہونے چاہیے اس لیے میں آپ کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح فری میں یہ ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں ایک بہت اچھے سے انداز میں آپ کو آن لین بہت زیادہ ایسے سوفیئرز مل جائیں گے جو کہ آپ کو یہ والی سروسیز دیں گے یعنی کہ آپ کو لوگو فری میں کریٹ کریں گے آپ کا آرٹور فری میں کریٹ کریں گے ہم بھی ایک ایسے ایک فری سوفیئر کو یوز کریں گے پریمیم سوفیئر ہے لیکن ہم اس کا فری کا ورشن یوز کرتے ہوئے اپنا آرٹ کریٹ کریں گے اپنا پروفیشنل لوگو کریٹ کریں گے اور وہ بھی اپنے موبائل سے سو کویکل ہم یہ کرنے جا رہے ہیں سو چلتے ہیں ڈائریکل اپنے موبائل کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھ چیزیں ہم نے کیسے کرنی ہے سو فرنڈز اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا لیپٹاپ دونوں میں آپ سیم پروسس کر کے اپنا آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل یوڈیوپ چینل کے لیے لوگو کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی پروسس ہے دیکھیں ابھی میں موبائل یوز کر رہا ہوں اس لیے میں نے موبائل کے اندر اپنی کینوہ ایپ کو یہاں پر انسٹال کر لیا ہے گوگل پلے سٹور میں جائیں کینوہ سی اے این وی اے کینوہ لکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی جی آپ کے سامنے اس طرح کا آئیکن نظر آ جائے گا آپ نے سیمپل اور سیمپل جا کے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن نظر آ رہی ہوں گی ہم سیمپلی کیا کریں گے نیچے سب سے بارٹم پر جائیں گے اور اس کو ایک کسٹم سٹائل کریٹ کریں گے دیکھیں یہاں یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کا جو لوگو ہوتا ہے اس کا ایک سپیسیفک سائز ہوتا ہے 800x800 وہ ہم یہاں سے سلیک کریں گے اسی طرح یوٹیوب کا جو بینہ نظر آ رہا ہوتا ہے بیک سائیڈ پر اس کا بھی ایک سپیسیفک سائز ہوتا ہے سو یہاں پر جو جو بٹم میں پلس کا بڑا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے ہم ڈیریکل اس کا سائز چوز کر لیں گے ٹھیک ہوگا جی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں یہاں پر کسٹم سائز کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم نے کسٹم سائز پر کلک کیا یہاں پر 800x800 ہم نے لکھنا ہے بیکوز یوٹیوب کا جو لوگو کا سائز ہے 800x800 پکسل ہوتا ہے اور ہم نے create new design کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے بھی سیمپل ایسے ہی کرنا ہوگا اب بھی سیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کا سائز چوز کرنا ہے جب لئے آپ سائز چوز کریں گے آپ کے پاس ڈیفرن طرح کے لوگو نظر آ رہے ہوں گے اپنی مرضی سے کوئی سب بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی سب بھی artwork آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں فولی کسٹرمائز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے design جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا چینل کس نش میں ہے آپ نے وہ same as it is go فار ایکسیمپل ہمارا cooking چینل ہے ہم cooking یہاں پر لکھیں گے یہاں پر ہمارے cooking کے related سارے کے سارے لوگو نظر آ جائیں گے سارے کے سارے design نظر آ جائیں گے کسی کو بھی آپ چوز کر لیجئے ساری چیزیں آپ اس میں سے modify کر سکتے ہیں free میں یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ یہاں پر یہ والے آپ کے پاس لوگو نظر آ رہے ہیں ہم اب دوسرا size چوز کریں گے جو کہ دوسرا size ہوگا اس کے artwork کا artwork کا size ہوتا ہے 2560 by 1440 ٹھیک ہے جی 2560 by 1440 اس کا size ہوتا ہے جو اس کا banner ہوتا ہے ابھی صرف میں آپ کو size بتا رہا ہوں یوٹیوب کے لوگو کا اور یوٹیوب کے artwork کا یہ دیکھیں جیسے آپ size چوز کریں گا آپ کے سامنے different طرح کے artwork جو back side پر بینہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو نظر آ جائیں گے آپ کوئی سب یہاں سے choose کر سکتے ہیں اس کو modify کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ پر depend کرے گا کہ کس طرح کے آپ کے چینل کے نشہ ہے کون سے آپ کے چینل کی category ہے آپ یہاں سے وہ design select کر لیجئے اس کو modify کیجئے اس کے text وغیرہ change کیجئے اور آپ اس کو download کر لیجئے اب میں آپ کو properly اس کو one by one کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے cooking channel بنانا ہے یا کوئی gaming channel بنانا ہے اس کا logo میں کیسے تیار کروں گا اس کا artwork کیسے تیار کروں گا اس کے لیے simple میں چلا جاؤں گا home page کے اوپر home page کے اوپر direct بھی جا کے میں logo کو search کر لوں گا for example میں نے یہاں پر logo لکھا یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ لوگو آ چکے ہیں 50,000 پلس لوگو ہیں یہاں پر اچھا یہاں پر کچھ design premium ہوں گے جو کہ free میں آپ use نہیں کر سکتے اور کچھ design یہاں پر free میں ہوں گے آپ کوئی بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ pro version use کر رہے ہیں تو یہاں سے premium design لے لیجئے اگر آپ free version use کر رہے ہیں تو یہاں سے free design لے لیجئے یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زیادہ designs یہاں پر available ہیں کتنے زیادہ design کوئی سا بھی دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہے for example میں کہتا ہوں کہ میرا gaming channel ہے میں یہاں پر لکھوں گا logo gaming یا gaming logo یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے gaming logo لکھا بہت زیادہ لوگو آ چکے ہیں کسی کو بھی آپ randomly select کر کے اس کو change کر سکتے ہیں کسی کو بھی یہ دیکھیں scroll down کرتے ہیں آپ کے سامنے بہت زیادہ logo کی option available ہے اس کے color change کیجئے اس کا text change کیجئے اس کا design change کیجئے یہ سب کچھ یہاں پر دیکھیں for example میں کہتا ہوں میرا ہے cooking channel so میں cooking channel کے related یہاں پر آپ properly اس کا logo create کرنے جا رہا ہوں so میں لکھوں گا logo cooking یہاں سے میں کوئی ایک logo پکڑتا ہوں اس کو آپ کے سامنے modify کرتا ہوں تاکہ آپ کو actual سامنے لگے کام کیسے کرنا ہے for example میں نے یہاں پر کوئی randomness select کر لیتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے for example پسنددارہ logo میں نے اس کو select کر کے اس کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب میں کروں گا اس کو modify اس logo کو میں نے modify کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کا size change کروں گا جی ہاں سب سے پہلے میں نے اس کا size 800 by 800 کرنا ہے تاکہ میرے youtube channel میں properly آ سکے اس کے لئے 3 dot پر click کرتے ہوئے یہاں پر میں resize کے button پر جاؤں گا اور اس کو میں نے کر دینا 800 by 800 ابھی 500 by 500 آپ یہ بھی choose کر سکتے ہیں سوٹا سا zoom کر لی جائے گا میں یہاں پر 800 by 800 کروں گا اور یہ دیکھیں یہاں پر میرا size بڑا ہو چکا ہے اب میں نے اس کو کرنا ہے modify سب سے پہلے میں اس کا background color change کروں گا مجھے چاہیے black color یہاں پر میں نے colors پر click کیا blue نہیں مجھے چاہیے black میں more colors پر جاؤں گا اور یہاں سے میں نے اس کا black color choose کر لینا ہے دیکھیں آپ کے مرضی جون صاحب کا theme ہو آپ اس کے مطابق اس کو change کر سکتے ہیں مجھے black color پسند ہے اب میں نے اس کا text color white کرنا ہے سو اس کو میں اب white کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے text color پر click کیا اور اس کو میں نے white کر لیا اوکی ہو گیا جی اب میں چاہتا ہوں اپنا یہ جو Darcy food لکھا ہوا یہاں پر اپنا میں channel کا نام لکھوں for example میں یہاں پر اپنے channel کا نام لکھنا چاہتا میں اس کے اوپر double click کروں گا اور اس کو change کر لوں گا جیسے i love 90's generation so میں یہاں پر 90's kitchen لکھوں گا so میں یہاں پر لکھ دیا 90's kitchen جو کہ میرا favorite ہے یہاں پر میں نے اپنے channel کا نام لکھ دیا اور چینج کرنا چاہوں گا دیکھیں اپنی مرضی سے جو آپ کو پساند ہے جو آپ کلر کمبینیشن اچھا لگی آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا کلر مجھے پساند یہاں پر اچھا کلر 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 اپنے لوگو کلر بھی چینج کرنا جس میرا لوگو ہو چکا فائنل سیمپل میں یہاں پر اوپر شیئر کے بٹن پہ جانا ہے شیئر کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد میں اس ایک لوگو بن چکا ہے اب مجھے چاہیے آرٹ ورک اس کو ری سائز کے بٹن پہ کلی کروں گا اور یہاں پر میرا جو سائز ہے اور یہاں پر یہ جو کر لینا ہے تھوڑا سا یہاں سے پکڑوں گا سائز چھوٹا کروں گا اور اس کو رائٹ سائی پہ لے جاؤں گا دیکھیں میرے آرٹ ورک تھوڑا سی ہون چاہیے اس لئے میں یہاں پر شیئر بٹن پر کلک کر اس کو ڈاؤلوڈ کر لینا اتنا سیمپل آئیکن نظر آرہ ہوگا اس کے اوپر کلک کر اپنا چینل اوپن کر لوں گا یہ جو اوپر کارنر پر بٹن نظر آرہ اس کے اوپر میں کلک کیا جیسے میں نے کلک کیا میرے چینل پر میں کلک کیا اوپن یہاں پر اپنا آرٹ ورگ اپلوڈ کرنا ہے سیمپل میں پینسل کا بٹن نظر آرہ اس کے اوپر کلک کروں گا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میرا چینل موڈیفکیشن کے لیے اوپن ہو چکا ہے اگن یہاں پر 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 کلک کر کر کے اپنی پروفائل پکچر کو سلائک کر لوں گا یہ جو میں اب آپ کے سامنے کر کر لوں گا تا کہ اچھے طریقے سے نظر آئے یہاں پر اس کو زوم کر کر کے میں سیو کر سکتے ہیں سو میں نے چینج کرنا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا میں اپنی گیلی سے سلیک کر لیا اور اس کو ری سائز کر کے جو آل دیوائسیز ہوگا اس کے اندر لے کے آرہا یہاں پر چھوٹا کیا اور یہاں پر دیکھئے آل دیوائسیز میں بہترین طریقے سے نظر آرہا ہے سو میں نے یہاں پر کر کے سیو کر دیا اتنا سا کام ہے یہاں پر اپنے چینل کو میں اپلوڈ ہو چکا ہے آپ کے سامنے آرٹ ورگ کیسے کرنا ہے کیسے لوگو کریئٹ کرنا ہے یوٹیوب چینل کا یہ دیکھے چینل آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے